بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں میں بلیک اینڈ ڈیکر کا فوڈ پروسیسر اور بلینڈر کی جو ہن باکسنگ کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ریویو بھی دوں گی اور اس میں میں کچھ بنا کے بھی دکھاؤں گی یہ بلینڈر اور فوڈ پروسیسر کا کیسا ایکسپیرینس رہا میرا اور یہاں پر سب سے پہلے جو ہم اوپن کر رہے ہیں اور ساتھ چوپر دونوں میں آپ کے سامنے اوپن کروں گی اور اس بلینڈر میں آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں شیکس، سمودیز، آئیس کرش کر سکتے ہیں گارلک سواس بھی بنا سکتے ہیں جس کی ریسپی میرے چینل پر اویلیبل ہے تو سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ اس کا جو جگ ہے وہ پلاسٹک کا نہیں ہے گلاس کا ہے کیونکہ گلاس کا جگ ہوگا تو اس میں سمیل بھی نہیں ہوتی کیونکہ بعض دفعہ سٹرانگ چیزیں ہم بلینڈ کرتے ہیں جیسے کہ گارلک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہری مرچیں اگر پیسنے ہیں تو اس کی سمیل سٹرانگ ہو جاتی ہے جو پلاسٹک کے جگ میں رہ جاتی ہے تو گلاس کا یہ جگ تھا یہ بھی مجھے اس کا بہترین جو تھا پوائنٹ لگا کیونکہ میں فرس ٹائم بلیک اینڈ ڈیکر کی کمپنی جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اسے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کالٹی اچھی تھی پلاسٹک کی بھی اور گلاس کا مٹریل بھی اچھا تھا اس کا تو یہاں پہ آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں بٹنز پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بٹن کس کس چیز کے لیے آئس کے لیے ہے یا بلینڈ کرنے کے لیے سموڈی بنانے کے لیے یہ پلگ جو ہے یہ کنیڈین پلگ ہے یہاں پہ یہی اس طرح کا ہی پلگ یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی موٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اور جگ جو ہے وہ گلاس کا ہے اور یہاں پہ جو اس کا لیڈ تھا جگ کا وہ بھی کافی اچھا لگا مجھے کیونکہ اس کے دو سائر زیمین تھی انہوں نے اپن کرنے کی ایک آئی تنک آپ لیکور ڈال سکتے ہیں اور دوسری تھوڑی بڑی تھی جس سے آپ کوئی سالیڈ چیز بھی اس میں ایزی لیڈ کے ذریعے ہی جو ہے وہ اپن کر کر ڈال سکتے ہیں اور سیکنڈ ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چاپ پر جو فور سیسر ہے وہ میں اپن کر رہی ہوں سائز میں کافی اچھا ہے اور دو سال کی ورنٹی ہے اس کی اور ساتھ اس کے بلیڈ دیا ہوا ہے ایک جو ہے وہ چاپنگ کرنے کے لیے بلیڈ دیا ہوا ہے دوسرا ساتھ شیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بلیڈ دیا ہوا ہے اور ساتھ سلائسر بھی دیا ہوا ہے اور ساتھ باکس پہ بھی اس کے پوری ریٹیل منشن ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بک بھی دیوی ہے جسے آپ ایزی لی جو ہے وہ دیکھ کر اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پرائز بھی اس کی ریزنیبل ہے ورنٹی بھی ہے ٹو ایئرز اور کچن کی سب سے بہترین ضرورت کی چیز ہے اگر آپ نے بائی کرنی ہے تو ضرور کریے گا اور بلیک انڈ ڈیکر یہ پروڈکٹ جو ہے ایمازون سے بائی کیا ہے وہاں آپ چک کر سکتے ہیں اس کی پرائز بھی لاسٹ میں آپ دیکھیں گے میں نے شیٹ بھی کیا ہوا ہے میں نے چوب بھی کیا ہوا ہے شامی وغیرہ میں نے بنانے تھے تو میں نے اس میں پیسے تو میں نے تھوڑی کلپ بنائی میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا رسل تو میں سیٹسفائر تھی اس پروڈکٹ سے اگر آپ نے بائی کرنا تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ میرا ریویو انبوکسنگ پسند آئے گی اور میں نے چکن کشامی کباب بنائے تھے پھر میں نے اس میں پیسے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی رمضان کی میکن پیس ریسپی آنے والی ہے تو میرے چینل سے جو نئے جوڑے ہیں میرے نئے ویورز تو پلیز جلی سے سبسکرائب کریں اور فیملی فرنڈ میں شیئر کریں اور یہ چک کریں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے چوپر چلا کے بھی دکھایا آپ کو کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں فیملی فرنڈ میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ اس کو ضرور کلکیا کریں تاکہ میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے